اسلام علیکم اپنی موٹر ڈاٹ کوم سے میں ہوں سحیل چودری اور آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اسوزو ڈی میکس وی کراس کے فیس لفٹ کا فل ٹور ریویو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے فیس کو اپ لفٹ کیا گیا ہے اور اس کی جو لک ہے وہ پہلے سے زیادہ اگریسیو ہو گئی ہے اس کے علاوہ بھی گاڑی میں چینجز ہیں جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے یہاں ایک بات کا کرائیڈٹ اسوزو پاکستان کو دینا چاہوں گا جنہوں نے فیس لفٹ ویرینٹ کو پاکستانی سارفن کے لیے بہت کم عرصے میں مطارف کروا دیا ہے جبکہ انٹرنیشنلی بھی اس فیس لفٹ کو 2019 میں انٹرڈوز کیا گیا تھا آل دو اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں کافی پاپڑ بیلنے پڑے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس ویڈیو کو بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور یہاں ہم اسوزو گندھارا موٹرز جیل اور لاہور کا تہہ دل سے شکریہ دا کریں گے کہ جن کے تعاون سے آخر کار ہم یہ ویڈیو بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں دو چکر دیلرشپ ہے جیل اور لاہور موسیقی موسیقی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اس کی پرفارمنس کی بات کر لیتے ہیں اس گاڑی میں 3000 سی سی ڈیزل انجن دیا گیا ہے جو کہ 160 ہارس پاور اور 318 نیوٹر میٹر آف ٹارک جنریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن دے گی ہے with sequential shift دیگر فیچرز جو آپ کو اس میں ملیں گے ان میں سمارٹ انٹری سسٹم with push start 8 انچ انڈرویڈ بیسٹ انفرٹینمنٹ سسٹم ABS brakes EBS brake assist electronic stability control system traction control system hill start assist hill descent control دو عدد airbags اس کے علاوہ فیس لفٹ میں cruise control بھی دے دیا گیا ہے یہ اس کی سمارٹ کی فاب ہے with lock and unlock feature جی تو یہ اس کا aggressive looking front profile ہے یہاں زیادہ تر changes آپ کو دیکھنے کو ملیں گے خاص طور پر اس کا جو front bumper ہے وہ پورا re-design کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی جو front grill ہے اس کو change کیا گیا ہے اور اس میں نئے ڈیزائن کے ساتھ LED lights دی گئی ہیں with LED ڈی آر ایلز جبکہ نیچے جو fog lights ہیں ان کا design بھی change کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ chrome کو add کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ملیں گے 18 inches کے multi spoke alloy wheels جو کے نئے ڈیزائن کے ساتھ ہیں center میں ان کے سوزو کا badge ہے اس کے علاوہ یہ اس کا side step ہے جسے پہلے سے upgrade کر دیا گیا ہے یہ وی cross کی bedging دی گئی ہے اور یہ اس کے power side mirrors ہیں جو کہ chrome body میں ہیں with side indicators اس کے علاوہ اس گاڑے میں وائزرز پر انسٹالل ملیں گے roof rails دی گئی ہیں اور center میں اس کے radio antenna دیا گیا ہے اس کے جو b pillars ہیں جہاں اب matte black finishing دے دی گئی ہے جو کہ پہلے color match دے اور یہ chrome کے door handles ہیں اس میں آپ کو smart entry system مل جائے گا اگر دیکھا جائے تو گاڑے میں chrome کا اچھا خاص استعمال کیا گیا ہے یہاں پیچھے 4x4 کی ویجنگ بھی دی گئی ہے اور یہ اس کی full side look ہے جی تو یہ اس کی back profile ہے فرنٹ کی طرح back profile بھی کافی aggressive دیکھتی ہے یہاں آپ کو ملیں گی LED tail lamps جن کا design کچھ اس طرح ہے اور یہاں آپ کو v cross 3.0 intercooler کی ویجنگ بھی مل جائے گی یہ اس کا tail gate handle ہے جو کہ chrome میں ہے اور اس میں back camera integrated ہے یہ اس کا back bumper design ہے chrome finishing کے ساتھ یہاں اس حضور ڈی میکس کی ویجنگ دی گئی ہے اور یہ اس کا back deck ہے جو کہ کافی بڑے سائز میں ہے with hooks and extras یہاں اوپر ایک ادد LED top mount break light دی گئی ہے انڈرنیت اس کے back window ہے آئیے اب آپ کو اس کا tail gate کھول کر دکھاتے ہیں یہ اس کا left side profile ہے یہاں 4x4 کی بیجنگ اور fuel lid مل جائے گی آئیے اب اس گاڑی کا انٹریئر چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ڈرائیور سائٹ دیکھتے ہیں ڈورز میں اب soft leather کا اضافہ کر دیا گیا ہے پریمیم فیل کے لیے اس کے علاوہ پاور وینڈوز کے کنٹرولز پینلز کو بلیک کر دیا گیا ہے اور chrome کے ہینڈلز دے دیا گیا ہیں انٹریئر میں سپورٹر لک کے لیے بلیک کلر کا کافی زیادہ استعمال کیا گیا ہے نیچے ایک توربین ہے اور ساتھ میں سپیکر ہے یہاں نیچے ایک chrome کی ڈورسل دی گئی ہے گاڑی میں اوورال ٹریمیم ایکسیسریز دی گئی ہیں جو اس ویڈر میں سٹینڈرڈ ہیں یہاں ایک ادد یوٹیلٹی ایریا دیا گیا ہے اور یہاں آپ کو ہیڈ لائٹ اور شائیڈ میرز کے کنٹرولز مل جائیں گے اور ساتھ میں ڈیسینڈ کنٹرول کا بڈن بھی موجود ہے اس کے علاوہ ایک ادد گلاس ہولڈر مل جائے گا یہ اسی کے وینٹس ہیں جہاں بھی بلیک انسٹس دے دی گئے ہیں یہ اس کے پاور سیٹ کے کنٹرولز ہیں اور یہ اس کی بلیک کلر میں پریمیم لیڈر سیٹس ہیں اگر آپ اندر آئیں تو سب سے پہلے آپ کو لیڈر ریپٹ سپورٹی پاور سٹیرنگ ملے گا فیس لفٹ میں کروز کنٹرول کا اضافہ بھی کہا دیا گیا ہے جس کے کنٹرولز آپ کو دائیں جانب ملیں گے with set and reset buttons سینٹر میں اس حضو کی بیجنگ ہے اور ائر بیگ ہے لیفٹ میں میڈیا اور کالز کے کنٹرولز ہیں اور یہ اس کی ڈیش بورڈ کا ٹاپ ڈیو ہے آئیے اب گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر ہے یہاں سینٹر میں آپ کو ملٹی انفرمیشن رسپلی مل جائے گا جس میں آپ کو زیادہ تر گاڑی انفرمیشن دیکھنا کو ملے گی جس میں فیول ایوریج، ٹرب میٹر، ڈرائیو موڈز اور اس کے علاوہ ڈیجرل فیول اور ہیڈ کیجز بھی یہیں ملیں گے آپ کو یہ ہے اس کا ایٹھ انچز کا انڈرویڈ ہیڈ یونٹ اس کے علاوہ یہاں فیزیکل بٹنز دے دیے گئے ہیں نیچے اس کے سرکولر شیب میں ایسی کے کنٹرولز دے دیے گئے ہیں جن کے سینٹر میں ایک بڑی نوب دی گئی ہے ویٹ آٹو ایسی فنکشن کے ساتھ اس کے علاوہ یہاں اوپر ایک ادت سٹوریج ایریا دیا گیا ہے جس میں آپ موبائل وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس میں وائلس چارجنگ اور پھینل ہے نیچے ایک ادت لائٹر دیا گیا ہے ساتھ میں اس کے یو سبی اور آکس کی پورٹس دی دی گئی ہیں یہ اس کی لیڈر ریپٹ گئر نوب ہے یہاں آپ کو فور بائی فور، فور بائی ٹو کا سوچ ملے گا ٹو ایچ، فور ایچ، اینڈ فور ایل موٹس کے ساتھ دو عدد گلاس ہولڈرز دیا گئے ہیں اور مینور ہینڈ بریک موجود ہیں یہاں ایک بڑے سائز کا آرمیرس دیا گیا ہے سٹوریج کمپارٹمنٹ اوپر یہاں ایک ادت لائٹرز دیا گیا ہے یہاں کیبن لائٹس دی گئی ہیں سن گلاس ہولڈر اور یہاں ایک ادت سنشیٹ موجود ہے اب اس کی پیسنجر سائٹ دیکھتے ہیں یہاں بھی آپ کو وہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی سوفٹ پیڈنگ کروم ڈور ہینڈلز ڈور بین اور سپیکر اور ڈور سل کے ساتھ مینور پیسنجر سیٹ ہے گریب ہینڈل ہے یہاں لیفٹ میں ایک ادت گلاس ہولڈر دیا گیا ہے ائر وینڈ ہے اور ائر بیک ہے اس کے علاوہ اس کے ڈیش بورڈ میں بھی سوفٹ لیدر کا استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر سوفٹ پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے بلیک سٹپ دی گئی ہے اس کو کھولیں تو یہاں ایک ادت سٹوری کمپارٹمنٹ موجود ہے اور اس میں ایک ٹویل وار کی پاور آولیٹ بھی موجود ہے اس کے نیچے ایک ڈیسنٹ سائد کا کلاوگ باکس ہے یہاں بھی آپ کو ایک سن شیر مل جائے گا ویڈ وینٹی میررر تو آئیے اب فائنلی اس کی بیک سیٹس دیکھتے ہیں یہ اس کا بیک ٹور ڈیزائن ہے اس گاڑے میں کل آٹھ سپیکر دیا گئے ہیں جن میں سے چار اس کے دروازوں میں ہیں دو فرنٹ ڈیش بورڈ میں ہیں اور دو اس کی روح میں ہیں جیسے آپ کو ایک سراؤنڈ سراؤنڈ فیل ملے گی یہاں بیک میں بھی سل پلیٹ دی گئی ہے بیک سیٹس میں آئی او سفیکس چائلڈ سیٹس کی آپسن بھی موجود ہیں سینٹر میں ایک ادھ آرمیس دیا گیا ہے اس کے علاوہ تین ادھ ہیڈرس بھی دیا گیا ہیں اگر ہم یہاں پیچھے بیٹھ کر دیکھیں تو یہاں آپ کو ایک اچھے سائز کا ہیڈروں اور لیگ روم بھی مل جاتا ہے سینٹر میں ایک ادھ یو ایس بی چارجنگ پورڈ ہے اور ان کے نیچے دو ادھ گلاس ہولڈر موجود ہیں یہاں ایک سمال سائز کی ہم موجود ہے جس سے تھرڈ پیسنجر کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور یہاں اوپر آپ کو گریب ہینڈلز سپیکرز کیابن لائٹس مل جائیں گی اور فائنلی یہ اس کے ڈیش بورڈ کا ایک اوورال لک ہے جی تو اب اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی جو ایکس فیکٹری پرائس ہے وہ ہے چھے سٹھ لاکھ روپے اور اس میں جو قدرز اویلیبل ہیں وہ ہیں سپر وائٹ ریڈ گری بلیک اور سلور تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں انچہا تر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے جہاز دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ